حضرت خبیزہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں پہلے عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام تبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوائے اللہ نے ان کے جریعے لگتی کو خود اپنا خواب ان پسند کرنے کی آزادی دی والدین کی غدر کروئی ہے ہمیسا تمہارے پاس نہیں رہی تھی حضر مہنگا ہو گیا ہے لیکن ماں کے چلے کی زیارت اٹھ پھڑی اس سوہی چھڑی سے بہترین ہے وہ حولات جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے ماں کا پیار قسمت والوں کو مددہ ہے ماں کی قطرم سے خوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں ماں موت سے نہیں درتی اسے مرتے وقت صرف یہ در ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچے کو اس اتنا پیار کوئی نہیں کرے گا ماں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا بازار سے سمجھ جاتا ہے ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایا کر بھی نہیں تک ماں باپ دنیا کی ہٹھو کر برداست کر سکتے ہیں سوائے اولاد کی ہٹھو لگی ٹھوپر کو بھائی بہنوں کی جان ہوتے ہیں اندہ پاک تمام بہن بھائیوں پر جو بھی سلامت رکھے آمین سبحان والدین کا دن جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ساری گنیا جیت پر بھی ناکام رہو گے ماں کے لئے سب کو چھوڑ دینا لیکن سب کے لئے ماں کو مت چھوڑ نہ کیونکہ جب ماں روتی ہے تو پرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے ماں کو جب دے ہاتھو کی گول اٹھا پا بھی آئی گیا آڈ آلکھ کی کمار رکھت زیبا سارے پرخیم کے خوش کو ایک طرف اور ماں کے ڈکٹی کی افیسی وہ ایک طرف جو والدین کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا یہ زندگی صرف تب تب کی خلقی خلقی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نہیں اٹھائے ہیں بیٹے تو باپ کے پر ہوتے ہیں جن سے باپ پڑا پڑا ہے اللہ صرف کے بیٹوں کو نیت سالہ اور فرما بردار بنائیں آمین اللہ آخری امید نہیں واحد یقین ہے اپنے ماں باپ سے محبت کیجئے آپ پر ان کا بہت قرض ہے آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کیلئے دعا نہیں ہوتی لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کیلئے بہت دعائیں کی ہے ماں باپ کو خوز کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے آپ کو ان سے جرا سے توضع اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا یہ زندگی کی وہ جھڑنے ہیں جو محج آپ کے لئے بہتے ہیں ان کا خوز ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے ماں کے بغیر اولاد ایسی ہے جیسے پل کے بغیر درخت ہے سایہ تو ہے مگر سکون نہیں ہے گھر تو ہے مگر سجانے والا نہیں ہے جب انسان اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے موت کو یاد کرنے کا عزر حدیث جو دین رات میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اسے صحیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا محبت کے لئے بھی اکمت مانگو محبت دینے والے بنو خوبصورت لوگ ہمیسہ خوبصورت نہیں رہتے لیکن اچھے لوگ ہمیسہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں ماں کی کمی لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رکھ نہیں جاتی لیکن یہ کوئی نہیں جانتا لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے والدین کو گالی دی تو آسمان سے زمین پر آنے والے بارس کے ہر کپرے کے بعد اس کی قبر میں آگ کا ایک انگار اترے گا اللہ کا شکر ادا کرو یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراں قبول کیوں نہیں کرتا بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سجا فوراں نہیں دیتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عائب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کریں اور بے سک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں پانی اور نماز ایک جیسے ہیں پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پہنے والوں کی دونوں کیلئے پیاس ضروری ہے جسم کی پیاس کیلئے پانی روح کی پیاس کیلئے نماز اللہ سبحان و پالا آپ کی روح کو ہمیں سا نماز کا طلب را رکھے آمین والدین کے ساتھ پھلائی سکے سرنا بناہوں کو مٹاتا ہے واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوی کے بھی چلے جاؤں تو سرمندگی نہیں ہوتی بلکہ شکون مٹا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ پھلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لوگی تمہاری نیکی قبول ہوئی انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ آقل اپنے کام پر اور جاہل اپنے امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے آقل کامان چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے زندگی میں جو بھی کرنا ہے خدا کی بھروسے اور اپنے دم پر کیجئے لوگوں کی بھروسے پر نہیں کیونکہ لوگ پاندھوں پر تک ہی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہونا جس پر یہاں دنیا میں بھی اللہ پکرتا ہے اور آخرت میں بھی بہترین عذاب دے گا وہ فساد سرکسی اور قطع رہنے سے بڑھ کر کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خانے پینے کی زیادہ عادت ڈال لی اس کا دل سخت ہو جائے گا لوگ جتنا بھی دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتی ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے بے وقوفی مرحم کی لالچ میں اپنی دختی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے فرمانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے دس حصے ہیں جن میں سے نو حصے خاموسی میں اور ایک حصہ لوگوں سے دور بھاگنے میں پر سکون وہی ہے جس کو کم یا زیادہ تو پکرنے میں نیند بہت قیمتی چیز ہے اسی لئے تو اسے سونا کہتے ہیں اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تُو پسند کرے اللہ کی پسند اللہ کو بہت پسند ہے جب تُم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو جب تُو اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے ہوتے ہو جب تُم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اسے اُم کے ساتھ دعا کرتے ہو گئے اس کے سوا کوئی تُمہیں کچھ نہیں دے سکتا جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے بس تُم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل ذرنت ہے دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لے جاتی ہیں کسی کا مسکر وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہت کی وضع برکتا ہے الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلے خاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں اختلافت ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں اختلاف، ذراعت، مند، دیلیر اور فراندانی لوگ کرتے ہیں جبکہ منافقت بز دیلوں اور بدنسلوں کی صفت ہے اور جس دن اللہ تم سے راجی ہو گیا اس دن تو اپنی ان اداز آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدل نہ دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے منافقت لوگوں سے سنبھ کر رہیں گے پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے پھر محسنس پر لوگوں کو بتائیں گے خدا کی لانت کو اس سخص پر جمع اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے کسی کے بارے میں غلط کو مان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی علینوں سے واقع نہیں ہیں ساپ کو ساری عمر بھی سہد جٹائیں گے تو بھی وہ زہر ٹھپنا نہیں چھوڑتا اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص یوٹائیں وہ رسنے سے باز نہیں آتے کیونکہ فدرت نہیں بدلتی ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ فیلتا ہے جھوٹے سخت سے کبھی بھی بحث مت کرو کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گا خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو عقل نہیں کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دے گا کالی رات میں دو کالے پہاروں کے درمیان ایک چینٹی رینگ رہی ہے اس چینٹی کے رینگنے سے جو نسان پر رہے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے خدرت کا ایک عمل جسے بھولایا جا چکا ہے مقافاتِ عمل کیاد رکھئے تبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اور وہ کو رونانے بارے عزت اتنا ہی دو جدنے کی کوئی کاربین ہو اگر اس سے زیادہ دوگے تو اپنے عزت کو دوگے منافق لوگوں سے وہ کتہ بہتا ہے جو سامنے بھونکتا ہے پیٹ پیچھے لیں کسی کے اچھائی کا اتنا بھی فائدہ بنت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے برا ہمیسہ وہ بنتا ہے جو اچھا بنتا ہے ٹھوٹ چکا ہو یا اللہ میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنے فکر پر تیرے سپورد کیا یا اللہ مجھے کچھ چیز تھی اس خبری عطا کر دی جو دعا کی صورت میں نے تیری بار اللہ میں دیس کی ہر آمدی موسیقی